بیٹے کی ساس سے نکاح کا حکم اگر بیٹے کی ساس بیوہ ہو گئی ہو تو کیا بیٹے کا باپ اس کی بیوہ ساس سے نکاح کر سکتا ہے عبداللہ بیک کشویر سے جی ہاں کر سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے کیا بیٹے کی دعا کر سکتے ہیں ایک شخص کے ہاں مسلسل تین بیٹیاں پیدا ہوئیں اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ اس کے بعد میرا بیٹا پیدا ہو جائے کیا یہ دعا کرنا صحیح ہے نیز وہ چاہتا ہے اس کی آخری بیٹی کے لیے کوئی ایسا نام تجویز فرمائے کہ اس کے بعد بیٹا پیدا ہو جائے نام رکھنے سے بیٹا یا بیٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے جو مرضی نام رکھ دیں باقی دعا مانگیں میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ نے آپ کو تین بیٹیاں دیں یہ تو بہت بڑی رحمت ہے حدیث میں آتا ہے جس کی تین بیٹیاں ہوئیں اور اس نے ان کی اچھی تربیت کی بروقت ان کا اچھی جگہ نکاح کی حدیث کا مفہوم ہے تو آپ نے فرمایا میں اس کے لئے جنت کی زمانت لیتا ہوں تو باقی بیٹا بھی ہے بیٹے کی خواہش بھی جائز ہے تو میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک اور صالح بیٹا آتا فرمائے صحت مند تو باقی نام سے کچھ نہیں ہوگا نام محرم کو غلطی سے کتنی بار دیکھ سکتے ہیں لا حول ولا قوت میرا ماننا تھا کہ نام محرم پر غلطی سے جتنی بھی بار نظر پڑ جائے تو گناہ نہیں ملے گا کیا یہ میرا ماننا صحیح ہے یا نہیں اسامہ صاحب انڈیا سے آپ کا ماننا ہے بھئی غلطی سے ایک ہی دفعہ نظر پڑتی ہے بار بار غلطی سے نظر پڑنا میری تو سمجھ بھی نہیں آرہا تو پتہ نہیں ہوتا کسی لڑکی پر نظر پڑ جاتی ہے تو آدمی نظر جھکا لے بس ختم اب دوبارہ کیوں اٹھا کے دیکھ رہے لیکن بارہ لگر غلطی سے پڑ رہی ہے تو پھر تو جتنی بار بھی پڑ جائے معاف ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں عام طور پر غلطی سے بار بار نظر پڑتی ہے نہیں بچے کو گھٹی دینے کے احکام گھٹی دینے کے کیا احکام ہیں اگر بچے کی پیدائش کے وقت کوئی موجود نہ ہو تو ماں خود گھٹی دے سکتی ہے محمد عمر گجراز سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی حضرت عائشہ کی صحیح بخاری کی حدیث ہے جب بچہ پیدا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنا کھجور اپنے لعاب مبارک میں سے ذرا مس کرتے اور وہ بچے کے موں میں اپنا لعاب ڈال دیتے تو اس عمل کو عربی میں تحنیق کہتے ہیں اردو میں گھٹی کہتے ہیں تو یہ کوئی فرض واجب عمل نہیں ہے تو اس کا حاصل یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو بہتر یہ ہے کہ کسی نیک بزرگ سے کھجور جو ہے وہ تھوڑا سا بچے کا جگر بہت کمزور ہوتا ہے کھجور کھلا دیں گے تو بیڑا نغرق ہو جائے کہیں بچے کا تو وہ تھوڑا سا جو میٹھا لعاب ہے وہ بچے کے لعاب میں چلا جائے اس سے اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ ایک برکت حاصل ہوگی کھجور کی ایک ویسے ہی برکت ہے اوپر سے کسی اللہ حوالے سے بزرگ سے یہ کام کروائیں گے تو امید ہے اور برکت ہوگی تو اگر کوئی بھی نہیں ہے تو ماں خود ہی کر دے ماں بھی تو نیک بزرگ ہوتی ہے نا تو خود بھی کر سکتی ہے نہ بھی کرے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کوئی فرض واجب عمل نہیں ہے یہ کوئی حرج نہیں ہے